سم اف یو ہم بات کر رہے ہیں سوم ڈسٹلریز کی مرسل جیکی اروڑا ہمارے سارے جڑ رہے ہیں سوم ڈسٹلریز کا جو بیئر کا کاروبار ہے وہ کافی سٹرانگ گروہ کر رہا ہے بڑے بڑے برینڈز کو ٹک کر دے رہے ہیں انفیکٹ مارکٹ شیئر گین کر رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے ان کو آج انوائٹ کیا ہے اپنے شو پر بات کرنے کے لیے کہ یہ جو کاروبار اتنا گروہ کر رہا ہے اروڑا صاحب گوڈ مورننگ سب سے پہلے یہ بتائیے کی ایسا کیا آپ نے لاز کچھ کورٹرز میں کیا ہے اپنے بیئر بزنس میں کی آپ کا مارکٹ شیئر لگاتار گین ہو رہا ہے کمپیٹیشن کے کمپیریزن میں اگر آپ بتا سکیں اور ٹرنڈ آپ کو لگتا ہے یہ کنٹینیو کرتا ہوا کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ مارکٹ شیئر دیکھیں ایک جو بیسیکلی انڈین مائنڈسیٹ ہے اس کو یہ تو ہے کہ ملٹی نیشنل جو برینڈز ہیں یا جو ملٹی نیشنل لیبلز ہیں اس کا اٹریکشن ہوتا ہی ہے لیکن ایک بیسیک بہت جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین مائنڈسیٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو value for money and quality always matters آپ ایک کروڑ کی بھی گاڑی لیتا ہے آدمی تو اس کو matter نہیں کرتا لیکن وہ average ضرور پوچھتا ہے کہ گاڑی کتنا average دیتی ہے تو similarly بات یہ ہے کہ آپ جب product دیتے ہیں تو consumer کو یہ لگنا چاہیے کہ he got value for money he got something more than what he has spent تو وہ جو ایک فیکٹ ہے وہ ہمارا ایک fundamental principle ہے ہمارے business کرنے کا تو وہ ہی ہم کو pay کر رہا ہے اور جو ہے کر کے جو کناٹ کا market ہے وہ یو بی کا home market ہے جس میں کی جس کو ڈاکٹر ویجا مالیا نے وہ کیا تھا establish کیا تھا اور country میں آج 50% سے زیادہ اس کا market share ہے لیکن ہمارا وہیں پر ہی market share سب سے زیادہ تیجی سے بڑھ رہا ہے ہمارا کر کے تو بیسک بات یہ ہی ہے کہ پچھلے سال ہم مہا پر 3.69 پر تھے قریب اور اس سال 10% already cross کر چکے ہیں ہم لوگ وہاں پر market share اسی طریقے سے ہمارا جو دوسی جگہ بھی ہے ڈیلی ہے مدھ پردیش ہے دوسی جگہوں میں بھی we are we are having the same pace of the gaining the market share odysa ہے so we are quite confident that ڈیلی ہے کہ آپ وہاں پہ ہی grow کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو اچھا competition تھا یہ تو خیر قابل تاریف ہے لیکن سر ایک چیز کی problem سبھی beer companies کو ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہوگی وہ ہے commodities کے prices جو بڑے ہیں کیونکہ آپ جو کب استعمال کرتے ہو کئی ایسے اور چیزیں بھی ہیں تو آپ یہ بڑھتے ہوئی cost کو کیسے hedge کر رہے سر balance sheets وغیرہ میں دیکھیں یہ تو بات یہ ہے یہ صرف beer business کا ہی problem نہیں ہے بلکہ سارے businesses میں یہ یہ ہے اور اس کے سارے جو facts ہیں وہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ جو بھی reasons ہیں کہ ایک تو جو covid کا impact تھا وہ تو تھا ہی اپنی جگہ but جو ایک cartelization کا trend بن رہا ہے پوری country میں وہ بھی ایک price کو کافی آگے push کر رہا ہے کر کے اپنا دوسرا جو اپنا اس کی وجہ سے صرف beer trade یا liquor trade کی بات نہیں ہے سبھی جگہ یہ ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے پر ہمارے business میں تھوڑا سا problem یہ آتا ہے کہ government approve کرتی ہے prices جو ہے کر کے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو بہت justify کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ اس کو price increase ملتا ہے پر جو پر اگر اس کا دوسرا سایٹ یہ ہے کہ جو اگر آپ مان لیجیے جیسے اب اس سمیں کریب جو 40 روپیز پر کےس 40 to 42 روپیز پر کےس کا increase ہے پر کےس which means about 4 روپیز a bottle آپ یہ سمجھ لیجیے 650 ml beer کا bottle میں تو وہ which finally consumer has to beer and if you are giving a continuously upgradation in the quality packaging taste then i think this 4 روپیز 5 روپیز a bottle should be absorbed it should not be a big problem all right بہت بہت شکریہ mr. roda اسے بات کرنے کے لئے اور یہ view ہمارے viewers کے ساتھ شہر کرنے کے لئے اور اپنے business outlook اور margin pressures پر بھی بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اسے کے ساتھ فلال شو کو یہیں سمیٹھیں